دوستو دیوالی کے ہردک موقع پر سب بھائی بہنوں کو اور دوستوں کو جتنے میرے ویورس ہیں سب کو دیوالی کی بہت بہت بدھائی اور ہردک شب کا منع ہے دوستو دیوالی کے شب اوسر پر آج میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو تو بنتا ہی ہے تو دیوالی کے موقع پر ہم سب لوگوں کو عام طور پر بہت خوشی کا دن ہے لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ملتے ہیں مٹھائیاں بارتے ہیں اور بدھائیاں دیتے ہیں یہ بہت ہی اچھا توہار ہے ہم پورے دیش واسیوں کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر اچھے سے دیوالی بنائیں اور آپس میں بھائی چارہ قائم رکھیں تو دوستو دیوالی میں کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں کیا کیا لوگوں کو کمپلکیشنز آتے ہیں آج میں اسی پر ویڈیو بناوں گا تو عام طور پر دلی میں میں رہتا ہوں تو دلی میں پولوشن بہت زیادہ ہے ائر پولوشن اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کی ویزیبلیٹی بھی بہت کم ہو گئی ہے قریق پی چیزیں بھی نہیں دکھا دیتی ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے سینے میں درد ہوتا ہے دم گرتا ہے تو یہ اتنا زیادہ پولوشن ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس پر آج یہ ایک ویڈیو بناوں تو اگر پولوشن بہت زیادہ ہے تو اس پولوشن کے وجہ سے ہمارے پھے پڑوں میں جو زہریلی گیسے آ جاتی ہیں جو پٹاخے جو بہت زیادہ چھوڑے جاتے ہیں اس وجہ سے اس میں گن پاورڈر ہوتا ہے اس وجہ سے بہت سارے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور ہم جب ان ہوا سانس لیتے ہیں تو یہی ہوا کے ذریعے سے جو ٹاکسنز ہیں سارے میرے ہم لوگ ناک کے ذریعے سے گلے سے ہوتے ہوئے پیپڑے ہم آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت ہی نقصاندے ہوتے ہیں اس سے اگر یہ زیادہ دنوں تک یہ سلسلہ رہتا ہے تو اس سے پیپڑے کمزور ہو سکتے ہیں برونکائٹیز ہو سکتا ہے نیمونیاں ہو سکتا ہے اور یہاں دماغ تو عام بات ہے اس کے علاوہ بلڈ بھی خانسی کے ذریعے سے بلڈ بھی آ سکتا ہے اگر بہت زیادہ آپ کو انفکشن ہے تو اس لئے آپ پڑھا کے ضرور چھوڑیں لیکن بہت ہی کم چھوڑیں جہاں پر دیکھئے میں نے ذکر کیا اور مجھے بھی خانسی ہونے لگے اس لئے کہ میں آج بنا رہا ہوں آج دیوالی کے دن ہی بنا رہا ہوں اتنی زیادہ پولوشن ہے کہ میں کلینک میں بھی نہیں بیٹھ پا رہا تھا اس لئے میں نے آج سوچا کہ گھر میں بیٹھ کے بنا ہوں تمام کھڑکی دروازے بھی میں نے بند کر دیا لیکن کہ باجود ہی پولوشن جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ گھروں تک اندر آ رہا ہے تو مجھے بھی آپ نے دیکھا کہ اچانک یہ خانسی شروع ہو گئی اور گلے میں پرابلم ہو رہی تو خیر یہ دو چار دن تک رہتی ہے ہر سال یہ پولوشن اتنا زیادہ دلی میں ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو گھری میں رہنا پڑتا ہے لیکن دیوالی مطلب یہ نہیں ہے کہ دیوالی میں آپ پٹاخیں نہ چھوڑیں لیکن ایسے جہاں پٹاخیں چھوڑیں جہاں پولوشن نہیں ہے اگر جہاں پولوشن بہت زیادہ ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے بہت ہی نقصاندے ہوتا ہے تو کے علاوہ اور بھی وجہ ہے کہ گاڑیاں دلی میں بہت زیادہ چلتی ہیں تو جو پولوشن کے 50% جو وجہ ہوتی ہے وہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے دلی میں سب سے زیادہ پولوشن ہوتا ہے اس لیے سرکار کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پولوشن کو کم کریں تو خیر یہ سب تو باتیں میرے لیمٹ میں نہیں آتی ہیں میں تو صرف ہمپیتی دماؤں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے آپ کو اگر پرابلم ہو رہی ہے یا آپ اس کو بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمپیتی کے ذریعے سے کیسے اپنا علاج کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو پولوشن سے بچنا ہے آپ کو اگر آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے سانس لینے میں دقیقت ہو رہی ہے تو ہمپیتی میں بہت ہی اچھی دبا ایک ہے آرسینک علم آرسینک علم بہترین اس موسم کے حساب سے دبا ہے اگر آپ اس کو پریونشن کے طور پر لے تو بہت اچھا کام کرتی ہے یہ آپ کو نزلہ زکام ہو یا آنکھوں میں جلن یا سانس لینے میں دقیقت ہو رہی ہے تو یہ اس سے بھی بچاتی ہے تو اس لیے آپ آرسینک علم دو دو بون صبح شام پہلے سے ہی لینا شروع کر دیں میں نے تو اپنے گھر میں سب لوگوں کو دے رکھا ہے میں خود لے رہا ہوں اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اس سے کافی بیماری سے بچا ہوتا ہے تو اس لیے پولوشن سے بچنے کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہوں پہت دبا آرسینک علم 30 آپ صبح شام کم سے کم جب تک پولوشن ہے تب تک لیتے رہے اس سے آپ کہ جو ایئر میں بہت زیادہ پولوشن ہو گیا ہے ٹاکسنز ہو گیا ہے اس سے آپ بس سبتے ہیں جو پیپڑے میں جتنے بھی کیمیکلز آ رہے ہیں اس کیمیکل کو یہ انٹیو ڈوس کرتا ہے پیپڑے کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے سسٹم کو صحیح رکھتا ہے آرسینکل کے بہت سارے فنکشن ہیں آرسینکل سے بڑا فنکشن یہ ہے یہ پیپڑے کو مضبوط کرتا ہے گلے کو مضبوط کرتا ہے ہمارے چہرے کو آنکھ کو اسکن کو ہر طرح سے ٹاکسن سے بچاتا ہے تو آنکھوں میں اگر جلن ہو رہی ہے تو اٹھ کا بھی علاج ہو جاتا ہے اگر نزلہ ذکام سردی ہے پانی بہت زیادہ آنکھوں سے آ رہا ہے ناک سے آ رہا ہے گلے میں خراش ہے تو اب آرسینکل تھرٹی صبح شام لے ہوں عام طور پر دیوالی میں ہمارے بھائی بہن مٹھائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یہ ریچ فیٹی فوڈ تعلیٰ کی چیزیں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے خاص طور سے جو شگر کے مریض ہیں وہ تو بچارے میٹھا بھی نہیں کھاتے لیکن میری تو یہ راہ ہے کہ اگر آپ کو میٹھا کھانا ہے تو تھوڑا بہت کھائیں لیکن اس کے ساتھ ہم پیشتی دوہ بھی کھائیں اگر آپ کو شگر نارملی رہتی ہے تھوڑا بہت شگر آپ کو ہے زیادہ نہیں ہے تو آپ اس کے لئے سیزیزیم جیمبولینم مدہ ٹنگچر آتی ہے وہ یوز کریں اگر آپ کو سیمٹم بہت زیادہ شگر کے آ رہے ہیں پیشاب بار بار ہو رہا ہے پیاز بہت لگ رہی ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو ایبرومہ اگسٹا کیوں آتی ہے وہ یوز کریں جو انسولین پر ڈیپینڈ ہے جس وجہ سے انسولین کا انجسشن لینے کے بعد ان کی شگر نارمل ہوتی ہے تو وہ سیفیلینڈرا کیوں بہت ہی اچھی دوہ ہے سیفیلینڈرا انڈی کا ویز بون تین بار لیں اور تھوڑا بہت آج کے دن تو چلتا ہی ہے تھوڑا بہت میٹھا آپ کھا سکتے ہیں لیکن ان دواؤں کو اگر آپ ساتھ لیں گے تو آپ کی شگر نہیں بڑھے گی اسی طرح بہت سے بچے ہیں یا بڑے ہیں جو پٹاخہ چھوڑتے ہیں ہاتھ جل جاتے ہیں تو اس کے بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے کینثیریس مدہ ٹنگچر یا کینثیریس کیوں اپنے پاس رکھے اگر کوئی جل جائے کچھ بھی کریکر کی وجہ سے تو آپ فوراں ویز بون آدھے کا پانی ملا کے اس کو واش کریں ہر آدھے آدھے گھنٹے پہ واش کریں اس سے آپ کو جو جلا ہوا پارس ہے پولے نہیں پڑیں گے چھالے نہیں پڑیں گے اور کوئی نشان نہیں پڑے گا اور جو جلن ہوتی ہے وہ فوراں میڈی آئے گی تو ان سب باتوں کا دھیان رکھیں اگر آپ کو کھانے پینے سے ریش فیٹی فوڈ اور اگر آپ نے زیادہ کھا لیا ہے تو اس کے لئے نسومی کا تھرٹی ہے یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو صحیح رکھے گی تو ساتھ میں میری رائے ہے کہ نسومی کا تھرٹی بھی ساتھ رکھیں اسی طرح آپ دیوالی کو انجائے کریں اور ویس فیملی کو ساتھ انجائے کریں اور جتنے بھی میرے بھائی بین دوست ہیں ان کو میں اپنی طرف سے پھر سے دیوالی کی ہارتک شب کامنا ہے اور بہتائی دیتا ہوں تینکیو موسیقی